اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کرسپی گارڈک فرائز کرسپی گارڈک فرائز بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے 3-4 پوٹیٹوز ان پوٹیٹوز کو ہم سلائسز میں کٹ کر لیں گے سلائسز میں کٹ کرنے کے بعد ہم اس میں واتر ایڈ کریں گے اور ہم اس کو سوکٹ کر دیں گے 20-30 مینرز کے لئے تاکہ اس کا جو سکروس ہے وہ سیپرٹ آؤٹ ہو اس کے بعد ہم اپنی پرٹو فرائزز باول میں نکال لیں گے اس کے بعد ہم واتر کو ہیٹ اپ کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے فرائز کو ہم نے آئل میں کٹ کرنا ہے 50% یہ کٹ ہونی چاہیے اس کے بعد ہم ان کو سیپرٹ آؤٹ کر لیں گے اور الگ باول میں ہم لیں گے میتا کان فلو سالٹ بلیک پیپر پاورٹر اورگیانو یہ اپشنل ہے ویڈجینی فلیکس لیں گے واتر ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے جو پیسٹ ہے ہم نے زیادہ تھک نہیں کرنا اس کے دیئے ہم نے اب اس کے اندر اپنی فرائز جو ہیں وہ ایڈ کرتی ہیں اور اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پھر سے فرائی کرنا ہے اتنا فرائی ہونا چاہیے کہ یہ تو اچھے طرح سے پک جائیں اور یہ گولڈن ہو جائیں یا براؤن ہلکی ہلکی سے اور کریسپی ہو جائیں گولڈن براؤن کرنا ہے ہم نے اور اپنی فرائز جو ہماری تیار ہیں ان کو سیپرٹ آؤٹ کرنا ہے تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو جائے اور ہماری آلموسٹ کریسپی گارلک فرائز تیار ہیں اب ہم بٹر ایڈ کریں گے اور چوبڈ کارلک اور اچھے سے تورا سا ون منٹ کے لیے کوپ کریں گے اور فرائز ایڈ کر دیں گے اور ون تینگ مور اب ہم اس میں گریٹی چیز ایڈ کریں گے اور فرش کورینڈر چوبڈ ہماری فرائز تیار ہیں ٹرائی